موسیقی تو جو چار فورسز ہم نے ڈسکرائب کیے تھے گاڑی چلانے کے لیے ان سب کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ ان سب کو ملا کے ہم کو پاور کتنا چاہیے ہوتا ہے پھر وہ پاور ہے وہ ضروری گاڑی چلانے کے لیے صرف ٹھیک ہے لیکن صرف وہ پاور تو نہیں چاہیے اس کے علاوہ بھی پاور چاہیے کیوں چاہیے پاور وہ آپ نے پہلے بھی میں نے اس بارے میں بات کی تھی سیکنڈ law of thermodynamics کے کہ جتنی بھی آپ نے پاور لگایا اگر اس کا پاور سے ملٹیپلائی کر دیں ٹائم سے تو انرجی لگائی تو وہ انرجی ساری کی ساری خرش نہیں ہوتی ساری کی ساری بھی لگا لیں تو اس سے بھی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیکنڈ law of thermodynamics کہتا ہے کہ جتنی آپ کنورٹ کریں گے نا ایک قسم کے انرجی میں دوسری قسم کی انرجی میں تو یقینا کچھ زیان ضرور ہوگا وہ اتنا زیان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اب دیکھیں آپ آٹوموبیل کی ایفیشنسی کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں زیان کتنا ہوتا ہے انرجی کا وہ اب اندازہ لگائے آپ یہ اب اب شروع سے چلتے ہیں جہاں پہ آپ کا انجن ہے وہاں پہ جو تیل ہے وہ جل رہا ہے اور پاور وہاں سے آ رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پاور سے ہم نے شروع کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں لاؤسز کہاں کہاں سے اور کس کس طرح کے لاؤسز چلے ہیں اب اس کو سب کو ایڈ کریں پہلے تو جو پانی کا ہیٹنگ ہے یہ وہ تھرمو ڈینیمک ہیٹ ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے وہ بلکل ڈمپ ہوگی چالیس ویسد کے خریب تو شروع سے ہی نکل گئی وہ تھرڈی سکس پرسنٹ ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ایگزاست ہیٹ جو آپ کو جو تیل پائپ سے جو نکلتی ہے گیس وہ بلکل اس میں تو ہاتھ نہیں رکھ سکتے ایگزاست پائپ کتنا گرم ہو جاتا ہے وہ انرجی کے تو کامی نہیں ہوا نا کچھ وہ انرجی تو صرف باہر شلی گی آپ پورا تیل پائپ دیکھ لیں کتنا گرم ہوتا ہے وہ جو کیٹلیٹک کنورٹر کو دیکھ لیں اس کو ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے تو وہ ساری انرجی تو بلکل خراب ہوگی وہ ویسٹ ہوگی تھرڈی ایٹ پرسنٹ آف انرجی اور موٹر فرکشن جو اندر کے جو فرکشن وغیرہ بیرنگ وغیرہ کے ہیں اس کا فرکشن لگا لیں تو وہ بچا کتنا اسی فیصد تو اوپر سے نکل گئی جیسے چونگے میں چلی گئی جیسے کہتے ہیں صرف بیس فیصد بچی ہے صرف بیس فیصد جس سے گاڑی چلتی ہے تو یہ بیس فیصد ہے جو آپ ہم گاڑی چلاتے ہیں وہ بیس فیصد ایفیشنزی سے گاڑی چلتی ہے اس بیس فیصد میں بھی ابھی اور بھی کہانیاں دیکھیں لیکن یہ سامجھ لیں کہ یہ لیمٹ ہے جو آٹومیویل جو پیٹرول سے جو گاڑییں چلتی ہیں وہ بیس فیصد پہ جو ڈیزل سے چلتی ہیں وہ تھوڑی سی آگے زیادہ چلی جاتی ہیں پھر جو پاہر پلانٹ ہوتے ہیں ان کی ایفیشنٹی چالیس پہتالیس تک کے پہنچ جاتی ہے لیکن ہماری گاڑی یہ بیس فیصد سے آگے نہیں چلتی اب اس میں باقی بھی میں نے تو صرف اندر کی بات کی تھی باقی جو ٹائر کا فرکشن ہے فرنٹ ٹائر کا فرکشن ہے ڈرائب ٹرین کا فرکشن ہے اس میں بھی پانچ فیصد اس میں سے چلی گئی تو بچے پندرہ فیصد اگر اس کے گاڑی میں ٹائر میں صحیح سے نہیں بھری ہوا یا کچھ لوبریکیشن اس کی صحیح سے نہیں ہوئی تو پانچ فیصد اس میں آپ نے اور کھو دی بیس فیصد بچے سے پانچ فیصد اس میں بھی چلے گئے تو باقی بچہ کتنا پندرہ فیصد پندرہ فیصد سے سارے جو امی اببہ اور چار بچے جو پیچھے بیٹھے میں سب اس میں چلائیں گے گاڑی پندرہ فیصد ہے انرجی کے اندر اب اس میں آپ ائر ڈرائگ کی بات کی تھی وہ آٹھ فیصد اس میں نکل گئی یہ تو آپ نیگٹیو میں جاریے لگتا ہے ایسی بات تو یہ سات فیصد بچی تھی وہ سات فیصد ہے جس سے ہم پہاڑی چڑے آتے ہیں پہاڑی سے ادھر جاتے ہیں باقی پورا اس کو ملانے ہیں تو سو پیصد اس آپ کتاب ہو گیا تو ساری تو نیچے والی جو دو تین چیزیں ہیں وہ تو گاڑی چلانے کے لیے ہیں وہ تو اس میں انکلوڈڈ ہیں جو شروع کی بات کر رہا ہوں جو اسی فیصد جو ضائع ہوئی وہ ہیٹ جو اور پہ وہ تھرموڈینیمک انرجی لاؤس جو سیکنڈ لاؤس تھرموڈینیمکس سب ملا کے اسی فیصد وہ ضائع ہوئی بیس فیصد پہ گزارا چل رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ اس قسم کی انرجیز اس کے اندر ایک ٹرانسپورٹیشن میں اتنی ساری ہماری ریسورس لگ رہی ہے اور اس میں یہ حشر ہے کہ ہم صرف بیس فیصد پہ کام چلاتے ہیں ہاں اب اس پہ بات کریں گے آگے جا کے اس کو اگر الیکٹرک کار بنا دیں تو اس کی ایفیشنسی کتنی ہو جائے گی ایفیشنسی الیکٹرک کار میں کوئی انجن ونجن تو ہوتا نہیں ایک بیٹری ہوتی ہے ایک موٹر ہوتی ہے باقی ٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو فرکشن والے لاؤسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن انجن کے لاؤسز ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور تھرمیڈینایمک لاؤسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ختم تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی لیکن کم ہو جاتے ہیں تو ملا ملو کے وہی بات اس پہ ہی آجائے گی بیس پچیس ویصد تک کے لیکن کہاں وہ خرچہ ہوگا انجن نہیں ہے تو کوئی ضرور نہیں کوئی مستری کے پاس جانا میکینک کے پاس جانا پڑے کہ جی وہ تو آواز آ لیے اس میں سے تو آپ کو ٹھیک کریں وہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو اس میں ایسے تھوڑا سے آسانی ہو جاتی ہے ورنہ وہی بیس پچیس ویصد کے خریبی آ کے بات پوری ٹھہرتی ہے تو وہ اور اس کی اور بھی بہت ہی ایڈوانٹیجز ہیں لیکن صرف اس کے علاوہ جو ہم جب ایلیکٹرک کارس کے پر بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس پارے میں تو یہ ڈیزائن اور فیول ایفیشنسی کا جو کنیکشن ہے یہ سارے جو تین چار فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو یہ ایفیشنسی جو ہے ون مائنس ٹی سی آور ٹی ایچ باہر کا ٹیمپرچر کتنا ہے اور اندر کا ٹیمپرچر کتنا ہے اگر باہر کا ٹیمپرچر بہت زیادہ ہے تو آپ کی کار کی ایفیشنسی اور کم ہو جاتی ہے انجن کی ایفیشنسی تو پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے اب لاہور کی گرمیوں میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت آپ کی ساری زیادہ 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 انرجی جنب ویسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ جائے گی کہاں وہ یہیں ایٹمسفیر میں رہے گی نا تو سارا پورا شہر میں دیکھیں تو گرمی کتنی ہے کہ گاؤں میں جائیں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی اس کے وجہ یہ کہ ساری جو اتنی گاڑیاں ہیں اس کی جو انرجی ہے نا ساری ہوا میں جا رہی ہے جو ویسٹڈ انرجی ہے اس سے آپ نے گاڑی نہیں چلائی وہ صرف ایسی باہر پھیک دی باقی جو فیکٹرز ہیں نا جیسے ایرو ڈینامک ڈریک ہے جس کی بات کی تھی اس کو چینج کرنا پڑتا ہے کہ ان گاڑی کی جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھیں کیسا ہے گاڑی کا ڈیزائن کیسا ہے اور وہ ساری چیزیں اس کو جمع کر کے پھر دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سوڑا سے ایفیشنسی زیادہ ہو جائے ایک فیکٹر جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وی ویلوسٹی وہ ایرو ڈینامک ڈریک ڈریک میں وی سکوئر ہے ٹھیک ہے نا تو اگر دس سے جیسے میں نے بتایا اگر دس سے بیس تک کے گئے تو اس کا مطلب سو سے چار سو تک کے گئے اس کے اندر پورٹ کے اندر چار گناہ بڑی ایک دو گناہ سپیڈ بڑی چار گناہ فورس بڑا کیونکہ سکوئر ہے وہ تو وہ اگر آپ سپیڈ کم چلائیں سیدھی سی بات ہے معاملی سی بات ہے ایک چھوڑ کم سپیڈ پر چلاتے رہے ہیں آپ کا وہ لاؤسز کم ہوتے جائیں گے تو وہ تھوڑی سی سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں اگر جوان آدمی ہے اور اچھی نئی گاڑی ہے تو پھر تو انہوں نے کہا سیر سا پارٹے کے لئے نکلیں تو جتنی مرضی چلائیں لیکن اگر تھوڑا سا دماغ لگا کے اس پر سوچا کریں تو اس سے وہ پتا چلے گا کہ جتنے بھی کم سے کم سپیڈ پر چلا سکتے ہیں آسانی سے یہ نہیں کہ بالکل ہے جدھی میں چل رہے ہیں ساری سارا ٹریفک پیچھے آپ کے آئے ہوئے تو ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے